دن کا جو اختتام ہے وہ بھی کسی کم بڑی خبر سے نہیں ہوا عام طور پر پاکستان میں جب نیشنل ایکوانٹیبیلٹی بل کے حوالے سے یا اس کے لاؤ کی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی اپوزیشن میں سے بات کرے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑا پکا بیانیاں سامنے آتا ہے کہ ہم کسی کو این نارو نہیں دیں گے این نارو ایک استارہ بن گیا ہوا ہے نیشنل ریکنسولیشن آرڈیننس جو مشارف دور میں جاری ہوا تھا کہ ہم نے کوئی سیاسی رائت نہیں دینی کسی کو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے کیس کرپشن کے معاف کر دو تو ہم نے تو کنجائش دینی نہیں ہے لیکن جو آج نیب کا ترمیمی آرڈینس صدر صاحب نے جاری کیا اگر اس کے میں موٹے موٹے نقاط آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے یہ کہنا روات جاری کیا ہے جو شکیں انہوں نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے جاری کی ہیں وہ ریکوائیڈ تھیں لاؤ کے اندر لیکن اپوزیشن والے ماضی میں انہی شکایات کی وجہ سے جیل بھگت رہے ہیں پچھلے تین سالوں سے اس کے موٹے موٹے نقاط اگر میں پڑھ دوں پروگرام میں آگے جانے سے پہلے تو وہ کہتا ہے جو لوکل ٹیکسیشن کے اور لیویز کے معاملات ہیں وہ تو اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے پھر ڈسین جو فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل کیابنٹ یا ان کی کمیٹیز جس میں سی سی آئی ہوگی اینی سی ہوگی این ایف سی ہوگی ایکنیک ہوگی سی ڈی 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 یہ تمام کیسز اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے تو بیسیکلی فیڈل گورنمنٹ کے جتنے ایکشنز ہیں کمیٹی لیول پر کی ہوئے فیصلے ہیں وہ تو اس کے پرویو سے آئیں گے نہیں اینی پرسنن ار انٹیٹی ہوں اور ٹرانزیکشن ان رلیشن دیر ٹو وچھ آر نوٹ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ویڈی ہولڈر آف پابلک آفیس جو پابلک آفیس نہیں ہولڈ کرتا وہ بھی اس کے پرویو سے باہر نکل جائے گا پھر پروسیجرل لائپسز یہ اتنی بڑی براؤ ٹرم ہے پروسیجرل لائپسز آپ جس کے اوپر بھی چاہیں پرچہ بنا دیتے ہیں کہ یہ وہ ٹرکٹ کا سٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس بنا رہا تھا حسن اقبال اندر یہ شاید کا کان اب آسی الینجی کر رہا تھا اندر کیونکہ فلانی جگہ پر پروسیجرل لائپسز ہو گیا تھا پروسیجرل لائپسز پورا ہی نکال دیا پروسیجرل لائپسز اگر کی ہیں تو وہ نیب کا کیس نہیں بنے گا پروسیجرل لائپسز کی کوئی بریک ہی نہیں ہے پاکستان میں چینی ایکسپورٹ ہو گئی چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا 140 سرور روپیہ کما گیا پروسیجرل لائپس ہوا ایکسپورٹ کی اجازت دی پنجاب گارمنٹ نے سبسلی دی اب لیکن نیب کا کیس نہیں بنے گا گندم فیڈ والوں کو بیج دی قیمتیں ملک میں بڑھ گئیں ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑی وہ بھی پروسیجرل لائپس نیب کا کیس نہیں بنے گا ادویار کی قیمتیں بڑھا دیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس کے اندر الزامات آئے دو وزیر نکال دیئے لیکن وہ بھی پروسیجرل لائپس ہوگا اب نیب کا کیس نہیں بنے گا اتنی لمبی لسٹ ہے اوائل ایمپورٹس وقت پر نہیں ہوئی دو سو عرب کا لوگوں نے کہا پروسیجرل لائپس ہوگا کیس نہیں بنے گا سیمیز دی الان جی الان جی وقت پہ ہم نے امپورٹ نہیں کی اب بھی سدیوں میں ہم سزا بھکتے ہیں گے لیکن پروسیجرل لائپس نیب کا کیس نہیں بنے گا اسی طرح سے این ایڈوائیس ریپورٹ کوئی بھی ایڈوائیس یا اوپینین دیئے گیون بائی پبلک آفیس وولڈر کسی بھی پبلک آفیس وولڈر نے اچھے کام کے لیے اس پہ بھی کیس نہیں بنے گا تو کانی ختم ہے جی فیڈل گورنمنٹ کا پروسیجرل گورنمنٹ کا اوفیشل ڈیوٹیز کسی کمیٹی کے اندر کسی کام کے اوپر کیس نہیں بنے گا تو مجھے تو یہ موٹے موٹے نکات پڑھ کے لگا کہ یہ اپنے لیے کہنا رو جاری کر دیا لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیرمین نیب کی مدت تو چار سال مقرر کی گئی لیکن یہ کہہ دیا کہ دوسری مدت کے لیے چار سال کے لیے دوبارہ تیناتی ہو سکتی ہے یہ لالچ ہے جو چیرمین نیب سٹیٹ بینک گورنر یا اس جیسے کسی آفیس کے عوضے کے لیے نہیں رکھا جاتا اور اس کا دنیا ساری میں پرنسپل یہ ہے کہ گورنر سینٹرل بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے اسے لالچ نہ ہو کہ مجھے دوسری مدت کے لیے لگانا ہے جو اعتصاب سیل کا سربراہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے اسی لالچ یا گریڈ نہیں ہو اس کے بیک آف تی مائنڈ کہ میں حکومت کو خوش کر کے جاؤں مجھے چار سال اور لگا دیں اس لیے اس میں ایکسٹینشن کی پرویین ہوتی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک پرویین یہ بھی ڈالی گئی کہ آپ بگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو صدر کنسلٹیشن کریں گے اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کمیٹی کو بھیج دیں گے یہ پہلے پرویین نہیں تھی اور اسی طریقے سے موجودہ جو چیرمین نیب ہے ان کو کام کرتے رہنے کی اجازت ہوگی جب تک نیا تینات نہیں ہو جاتا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آتا تو راستہ اچھا تھا یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے پریزیڈنچل آڈیننس والا یہ درست راستہ نہیں ہے اس کے اوپر مسائل آئیں گے کوٹس میں کیسی چلیں گے